بزرگو نوجوانوں بسے پردہ سننے والی دخترہ مللت السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تی سیپریل کو چندرائن گتے کے مخدر کو سبارنا ہے یعنی آپ کو جو پندرہ سال سے مختلق مسائل کا شکاب ہو رہے ہیں کہیں پانی کی تقلیت ہے نل کھلتا نہیں پانی کی لین پڑی بھی ہے مگر پانی کی بھی ضرور آتی ہے آپ کے کروں پر کئی مقامات پر سندرائن گتے میں پانی کا ایک بیرل دس روپے میں دیچا جاتا ہے اگر آپ روزانہ دو بیرل پانی لیں گے تو روزانہ جو ہے تیس روپے خرچ ہوں گے اور مہانے کے ساتھ سے چھس سو روپے غریب کی جیب سے نکل جاتے ہیں اسی طریقے سالہ سات آٹھ ہزار روپے خرچہ ہو رہا ہے پانی پر اور پانس سال میں چالیس سے پچاس ہزار روپے آپ کے شیف سے مجلس کے قابطن حاصل کر لے ہیں اے نوجوانوں جو لوگ انتقابات میں اور الیکشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کمالے کا زمانہ آ گیا آتے ہیں اس انداز میں ہم کو آفیس کھولنا ہے آفیس کھولنا ہے ہم کو آفیس کھولنا ہے کئی کی آفیس کھولتے ہیں وہی نہ بیٹھ کر آفیس میں کیرم دال کر کیرم کا کلت کھلتے جوا کھیلیں گے وہی آفیس جہاں پر بیٹھ کے گھٹکے کھائیں گے جہاں پر رات اللہ نے بنایا آپ کو آرام کرنے کے لیے لیکن رات بھر جگیں گے اور پجر کی نماز کو جا کے جو ہمیں سو جائیں گے کسی کی آفیس پڑھے گی یہی ہمارا معاشرہ تربیت پاتا ہے ان آفیسوں کے ذریعے سے اور کیا ہوتا ہے ان آفیسوں میں گھٹکے کھائے جاتے ہیں ان آفیسوں کے اندر اور لوگ کو ٹرائے دھنکا جاتا ہے ایسی آفیس تحریک کھولنا نہیں چاہتے ہیں آفیس تو ایسی کھولے گی تحریک ایسی آفیسیں کھولے گی الیکشن جیتنے کے بعد سولہ ماہ کے بعد آفیس کھولے گی تو پانچ سال تک قائم رہی وہ نہیں جو الیکشن کے درمیان میں کھولے گی اور پولین کے بعد ختم ہو جائے گی ایسی آفیس نے آفیس کھولے گی سولہ ماہ کے بعد تحریک کی آفیس کھولے گی بستی کے development کی آفیس کھولے گی اس آفیس کے ذریعے سے بستی کے مسائل حل کر جائیں گے اس آفیس کے ذریعے سے کرکشن کا خاتمہ کیا جائے گا اس آفیس کے ذریعے سے عہدداروں کو مجبور کیا جائے گا آپ کا کام کرنے کے لیے اگر پانی نہیں آتا ہے تو عہددار کو پیاسا رکھا جائے گا جب تک بستی کو پانی نہیں چھڑا جائے گا ایسی آفیس کھولے گی جب آفیس سے ایک کلیپون جائے گا لائٹ اگر اتفاقا بند ہو جائے گی تو فوری لیٹ والوں کی پتلون گیلی ہو کر لائٹ چالو کرنا پڑے گا ایسی آفیس کھولے گی ایسی آفیس کھولے گی جس آفیس کے ذریعے سے بستی کی گھنڈا گردی ختم کی جائے گی ایسی آفیس کھولے گی کہ وہ آفیس کے ذریعے سے پھیل امت کا کام کیا جائے گا نوزاروں کی خلا کا کام کیا جائے گا ایسی آفیس کھولے گی کہ اس آفیس کے ذریعے سے ہماری جو انویائی بچیاں ہیں جو شادی میں جوڑے اور گھوڑے کی لانت کے وجہ سے جو اینا عمرے ہو رہی ہے ان کی شادیوں کا مفت انتظام کیا جائے گا لیکن کسی کو خطا نہیں چلے گا ایسی آفیس کھولے گی جہاں پر میرے بزرگ افراد ذریعی خواتین کے لیے پینشن دلوایا جائے گا آج دو سو روپے ہے کانے والی نئی تلنگانہ ریاست میں یا غیر تحریق انوائندہ ایوان میں جائے گا کم سے کم مہنگائی کے لئے آج سے ہزار روپے جہنا ہمارے پینشن دلانے سے مباہ پتائے گا ایسی آفیس کھولے گی جہاں میرے مہلی کے نوجوان بے روزگار ہیں تو اس آفیس کے ذریعے سے ایک لات سے پانچ لات روپے تک نونزی لوایا جائے گا تاکہ اپنے روزگار فران کیا جا سکے اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا اس آفیس کے ذریعے سے اور پولیس کا ظلم ختم کیا جائے گا اس آفیس کے ذریعے سے نہ ہمارے نوجوانوں کو آئی ارسائیہ لشکر تیوہ کے عروان سے تہشت گرد کہیں کر لیبل لگا کر گرفتہ نہیں کیا جا سکتا ایسی آفیس کھلے گی کہ یہاں پر جائے صرف بول مارا ذکر اللہ کا ہوتے رہے گا آفیس کے اندر سے ایسا ماشاءہ تصویر کیا جائے گا یہ نہیں آمیر خانے فلم بنائی ستیم جائے تے کہہ کر کیا کہتا ہے آمیر خان کئی لوگوں نے دیکھی ہے جو لوگ الیکشنوں میں پیسے لے کے ووٹ لیتے ہیں ووٹ کریتے ہیں اس کے بعد میں تم کو بیشتے ہیں کہہ رائے ہو اور حقیقت میں مجلس پیسے لے کے ووٹ لیتی ہے اور بعد میں قوم کا سولہ کرتی آئیے ہر معاملے کے اندر خدا اپنا سولہ مت کرائیے پیسے لے کر ووٹ دے کر اپنا سولہ مت کرائیے اور شرعی صاحب سے بھی تم جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں تم شرعی صاحب سے کہ یہ بندہ صحیح ہے یہ ہمارا کام آنے والا ہے اور جب تک پانچ سال تک وہ خدمت اچھے کام کرتا رہے گا اس کی جو ہے نیکیوں کے ساتھ آپ بھی اس میں شامل رہتے ہیں پانچ سال تک اگر وہ غلط کام کرتا ہے اس برائی میں آپ بھی جو ہے نا اس کے گنے کا جو ہے نکترہ آپ بھی ہو رہے ہیں خدا رہا کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کو غارت مت کرو برکت کے ووٹ کے چکر میں مت جاؤ وہ برکت کے ووٹ کیا ہے وہ کسی کا ہے ووٹ جانے ریزانیہ کا فتوہ ہے جو لوگ اپنے جو عورتیں اپنے شہروں کے ناموں کو تبدیل کر کے ووٹ آزالتی ہیں شرائع طرق پر حرام ہیں جو لوگ جو نوجوان اپنے والدین کے ناموں کو تبدیل کر کے ووٹ آزالتے ہیں وہ حرام ہیں ہم ایمانداری کا الیکشن لڑنا جانتے ہیں یہ نہیں کہ یہاں کے کارپوریٹر نے ایک اسی گھس کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں میلے بھائی کتنے افراد رہ سکتے ہیں اسی گھس کے مکان میں پانچ یا چھے لیکن اس اسی گھس کے مکان کے اوپر ستر ستر جو ہے نا وہ ووٹرز کے نام لکھے گئے یہ کارنامہ کس نے کیا یہ کارپوریٹر یہ کارپوریٹر پوری عضلہوں کے لوگوں کے ناموں کو لکھا پچھلے انتظابات میں یہاں کے کارپوریٹر کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا یہ کارپوریٹر نے بلاک میل کیا کیسا بلاک میل کیا اگر تم مجھ کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو پورے نام میں نکال لوں گا تم الیکشن ہار رہیں گے آنے والے اور اسی طریقے سے یہ بوکس ہی کرواتے ہیں دو دن پہلے نظامباد عدیل آباد نرمل پھینسہ زہیر آباد سے لوگ ہلا کر اپنی بستیوں میں رکھ کر دیریانی کھلا کر ووٹ ڈلا کر ٹکٹ کے پیسے دے کر گاؤں کو پھیج دیتے ہیں بتاؤ یہ اسلامی تعلیمات تھے کیا یہ بیمانی سے الیکشن جیتنا انصاف کا تغازہ ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں یہ اسی لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے یگر بستی میں گاؤں کا یا کسی افراد نظر آیا بولین کی خطا ہے کنڈر کیا لار پگڑ کے نکالو اور یہ کہو یہ بیمانی کا الیکشن نہیں ہم ایمان جاری سے اپنے نمائنوں کو مستقف کرنا چاہتے ہیں اور تو انہوں نے کیا کیا ایک آدمی ایک مجلس کے ورکر کا نام چار چار پولین بوتوں پہ چار چار آئی ڈی کارٹ تھے اس طریقے سے ہم نے اکیس ہزار ایمام حلقے چندرائن بٹے کی ووٹرلس سے نکال کر الیکٹرال خاصل کو دیا میں ہارا کیسے عوام تو ہمیشہ عوام نے ساتھ دیا دو ہزار نومی بھی ساتھ دیا لیکن یہ مکاری یہ ایاری یہ سازشوں کے ذریعے سے مجھ کو ہرایا گیا خدا رہا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان اللہ خیر رسی نمائندگی ہو تو وہ لوگ یہ بتایا جا رہا ہے ایک مکان پہ حقیقی دو آدمی رہتے ہیں لیکن نام یہاں پر پندرہ سے بیس ہے دے ایکسٹرا نام بتایا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے اپنے جو ہے نا ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور لوگ کو جو ہے نا دیکھیں کہ کہیں بوکسنگ تو نہیں ہو اسی لیے کہنا ہوں کہ آپ کے جذبات کل کے دن مجرور نہ ہوں آپ مغموم نہ ہوں آپ کے درمیان میں آپ کے دلوں میں ایک مسرک کی لہر دوڑے تحریک جی دے اور آپ کے دلوں میں ایک مسرک کی لہر دوڑے اسی لیے کہنا ہوں کہ میں الیکسٹر نہیں لڑ رہا ہوں مجمعے جتنے لوگ ہیں اپنے آنکھ کو امیلوار تستور کریں اور جو ہے نا اپنے بھوٹوں کی حفاظت کریں اپنے حقیقی لوگوں کو لے آکر بھوٹوں پہ خطا لے آکر ووٹ سنوائے اے لوگو میں اگر امیلے بننے کی خواہش ہوتی تو امان اللہ خان صاحب کے انتخال کے بعد ہوئے جیسا لوگ جا رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے دارو سلام کو کچھ پیسے مل جائیں ہیں ہم کو مجلس کا کام کرنے سے کچھ پیسے مل جاتے ہیں تھوڑے دن کا ادلو سیدھا ہو جائے گا لیکن پاس سال کا مستقبل تاریخ میں ہو جائے گا ان لوگوں سے کہنا ہوں جو دن کی تاریخیوں سے بھیک مانگتے ہیں اجالوں کی ان سے کہنا ہوں خدا رہے دنیا کی تاریخیوں سے بھیک مانگنا چھوڑو اور حقیقت کو سمجھو یہ بستیاں ہیں جہاں پر میرے والد و مرحوم امان اللہ خان نے اپنی شمانہ روز جدو جہد کر کے ان بستیوں کو بتایا تمام تر سولتیں کی ان بستیوں میں نوجوانوں کو ٹھیک گود کے لیے سامان مہیا پروایا خواتین کی فلا بیگود کے لیے ایک سلائی کا مرکز خائن کیا نوجوانوں کے جن کرنے کے لیے ایک جمنیزی منع کے لیے پندرہ سال میں پڑوس میں جا کر دیکھو کیا حال ہے اس کا کبھی ان ملے کو فکر آئی یہاں کے نوجوانوں کی یہ سہولت خراب ہو گئی ہے مہیا کروں گا نہیں الیکشن آتا ہے تو جن کا سامان بڑھتا ہے کتے بڑھتی ہیں تاکہ نوجوان کا ہمارک تین وقت ہو گیا پندرہ سال سے یہی ناٹک چل رہا ہے تمہیں یہ بتا رہا تھا یہ خدا کی خصم اگر مجھ کو ان ملے بننے کی خواہش ہوتی تو خان صاحب کا انتخال ہو گیا میں بھی دارو السلام کو جاتا جہاں دوسرے لوگ چاہ رہے ہیں جا کے سلاع الدین کا ہاتھ سر پہ رکھ لیتا اور کہتا سالار ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں اور تحریک وریف ختم کر دیتا تو میں بھی وہ موظم خان کی طرح جو مولت چوبیس گھنٹے گھٹکا رکھتا کبھی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے آواد نہیں ہوتایا وہی احمد پاشا خادری ہی دمیاں کی طرح میں بھی ان ملے بن جاتا کسی مقارن سے بنتا تھا نہیں بنتا تھا ماں کرنا کیا ہے چمچاگیری کرنا ہے ہبھی بغیر اٹھی کا پیوہ گھر کو پہنچانا ہے تو میں بھی ان ملے ہو جاتا ہے لیکن ہی مسلمانوں کے حقوق تھے نظریاتی سلافات تھے مسجدوں کا سورہ ہرا تھا بابری مسجد کی شہادت میرے نظروں کے سامنے تھی اور ان مسلمان جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کی قیادت نے کچھ نہیں کیا بندوق کی ناریا مسلمانوں کے سینوں اور سروں پر بوچھار کر رہی تھی کہاں تھی مسلمانوں کی قیادت لیلی میں بیٹھے تھے نظری مراہ کے ایوانے میں بولو جا رہے تھے تیلیفوان کے ذریعے تھے خان صاحب سے کہو کہ اعتجاد کرنے کی ضرورت نہیں میں نے نظری مراہ سے واجہ لے لیا ہے کہ بابری مسجد اسی مخان پر تعمیر کر دی جائے گی لیکن جلیوں کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا کس طریقے سے بوچھار کیا گوئیوں سے مسلمانوں کے سینوں کو چاک کر دیا اٹھارہ دن کے بعد میڈیکل کاؤنسل آف ہنڈیا کا ایفیلیسل لے کر ابھی بابری مسجد کے شہدہ کا چہلوم نہیں ہوا شادیانیاں بجاتے ہوئے بیگم پیٹ ایرپورٹ سے جو ہے حیدر بڑے تک آئے شرم نہیں آئی مسلمانوں کے خواہد تھے نا کتنا ابھی شہدہ کے خبروں کے اندر خون جو ہے نا اتحادہ تھا اور تو اس کے بعد مسلمانوں کے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے کیا کیا مسلمان نوجوان نکل کر شورتوں پر نماز پڑھنا شروع کیا کہ اللہ کا قرآن شہید ہو گیا ہے تو یہی صلاح الدین نے کیا کیا بیجے باسکر اڈی کی حکومت سے ہاتھ ملایا جا کے بات کیا اور بیجے باسکر اڈی نے کہا تمہیں اس کو کہا حیدر آباد تمہاری جو ہے نا جیز میں ہے حیدر آباد کہ عوام ایک تخریر میں تمہاری بات سن لیتی ہے پھر شورتوں پہ کائکہ اتجاز ہو رہا ہے نمازوں کے ذریعے سے تو کہا کہ ان کو ساگہ میں گرفتہ کرو اور دوسرے دین اقوار میں بیان دیا کل جو بابری مسجد کی شہادت پر عیبٹس پہ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے والوں کا تعلق مجلس اتحاد المسلمین سے نہیں ہے کہتر جنہینا اقوار میں بیان دیا بتاؤں سلمانہ کہ اگر نماز پڑھنے والوں کا تعلق مجلس سے نہیں تھا تو پھر آج کسی لیے مسلمانوں کی گلیوں میں بوٹوں کی تحریک والے کسی ایک کو بھی شریف یہ سابر جس کا نام ہے پھول باقن ہے مجلس کا ورکر جو انلے پلی میں رہتا ہے اس کے بیٹے کو انجینئر کس نے بنایا امان اللہ قان نے انجینئر بنایا ثبوت فراہم کر رہا ہوں کتابہ شریف پاس سال کے لیے جیز ماف کر دیا آنے جانے کا خرچہ دیا ایک نماز دے رہا ہوں چونکہ مجلس کا کام کرتا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اکبر نے پڑھ رہا ہوں انٹرس انتیان میٹے رہا 50% لانا پڑتا ہے انٹرس ایسام میں کالی فائی کر دیا پانچ لاکھ روپے اس لماعے میں جنگ برگے میں ادمیشن دیلائے پڑھا ہوں میں پڑھا جائے رہا ہوں انجینئر بنایا بہے کے مغاتا ماز پر مون انجینئر بنایا اور لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ مغاتا ہوں نے کبھا ہوں آج تاریخ لائے ایک ایک ہی کو پانچلاوٹ باٹ پڑھ لیا جب سے پچکلاوٹ لیا انجینоны نے بنایا آج آل سردوستان کی در پچانچلاوٹ چمچے شکو مڈر کے نام ہیں ملی کے چینوں مسلمینے آج سلس پڑھا کیا ہیں خوم کو جو ہے بیشتے ہیں یہ کوئی کارنامہ نہیں کیا انہوں نے پندرہ سال میں بتاؤ امانویلہ خان نے بارکس میں ایک دوا خانہ بنایا خوم کی طرف جو ہے نا علاج امالیج کے لیے عثمانیہ گانی دور ہوتا جانے کے لیے لیکن وہ دوا خانے کا اتنا خستا حال ہے پندرہ سال میں کہ بیان کے بعد میں کہہ رہا تھا کل کے دن میں منتخب ہوں گا ایک ڈاکٹر ہوں لوگوں کی تقلیم اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور جو انا ہمیلے ملوں گا تو دوا خانے کوئی مٹی سپیشارے کی ہاں پتل دکھے جب چکل دوں گا میں ان مجھدیوں کے اندر خان ساکھ کے زمانے کے سکول خائم ہیں کوئی کارنامہ ہے اندھی بزار کے لیے عثم بجر میں بتاؤ امانویلہ خان نے جو کام کیا آتے بعد اکبر نے کوئی کام کیا کیا پندرہ سال میں بسانوں سے ماناو کوئی بسٹی کے لیے مالے ہیں کیوں خاموش ہے اور تمہاری خواہ خاموشی بات کے ساتھ گواری دیتی ہے کہ تم جو انا موٹسی میری بات سے متفق نہیں بتاؤ کچھ اسکول خائم کیا اکبر نہیں بسکر میں کرتا ہے کوئی دوا خانہ بنایا جو چیزیں تھی اور ایرانی کعالت میں پڑھی گئی اس لئے آج کی صورت سے بہت مانگ رہے آ رہے ہیں یہی گنڈا گردی ہوئی نا پانی کے بیران بیچے یہ گنڈا گردی آدار کارٹ کے لیے پیسے لیے گئے راشن کارٹ بنانے کے لیے پیسے حاصل کیے گئے تم لوگ سے اور لائٹ والوں کے جو انا کھروں پر ریٹ کلوا کر جائے کمیشنہ کھائے لائٹ کے میٹرہ باہر آگئے یاد کرو وہ زمانہ جو ایک بہت دور جو مجاہد جس کا نام امان اللہ خان خوم یا چیار سے غازی ملک پکارتی ہے جب امان اللہ خان ملے سے لائٹ کے میٹرہ تو دور کی بات ہے لائٹ والے آپ کی بستیوں میں نہیں آتے لائٹ جلائے نا آپ اپر کنی ڈال کے کل کے دن پھر وہی زمانہ لوٹ آئے گا یہ امان اللہ خان کا بیٹا ہے یہ رگوں میں امان اللہ خان کا خون دور رہا ہے اور یہ زیادہ وہی ہے موت کسے گھورانے والے نہیں موت کو سینے سے لگا کر پھرنے والے ہیں تو اسی طریقے سے تمہاری طرح نہیں گورنر راج آیا سیکیورٹی ہٹا لی گئی تو آپ کوٹ ٹوئے جا کے اس کے لئے کیا ہے میرے کو مار دیں گے میرے کو خوف پر جانتا میرے کو گنمن چاہیے اللہ پر بھروسہ نہیں ہماری طرح پھروں میدان میں ہیں اس لئے ہم کو خوف نہیں کہ ہم نے کسی شکت کا نقصان نہیں کیا کسی شکت کی حق تلفی نہیں کی کسی کے زمینہ غفظہ نہیں کی ہم نے اس لئے ہم کو کسی کا خوف نہیں ہے کیونکہ ہم خدا کے خوف سے زندگی گزارتے ہیں مندوں کا اس لئے ہمیں خوف نہیں کیا عزیزہ علیہ محترم مکہ رایہ عامد رسول اللہ کا کرنا مکہ رایہ جن میں تقریر کرانا ہے تقریر عالم بیداری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے ملاقات کیے گا علماء اکرام نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہاتھ کے اندر جو ہے بھوڑی متقی پریدگار جو سنتوں پر بھی مکمل عمل کرتے ہیں جو نمازیں ضائع نہیں کرتے ہیں ان کو توفیق ہوتی ہے سرکرار کی دیدار خواف میں ہوتا ایسی جھوٹ ہم کو گمرا کرنے کی پیراک رونا پلانا شروع کرے گا وہی میر بائزہ ماری میری جو ہے نا چڑیاں سک گئی کھانا نہیں چاہتا کروں ستر سال کے پردے کا حالت ہو گیا کرمٹ لے میں کوئی تکلیف ہو دی پھر وہی پھوڑ جاتا ہے پھرے 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 بن جاتا ہو مجھے ایسا نہیں اب آیا تو بولنا بیٹا پھرے 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 ہیلے ہو گئے یا گھر میں بیٹھ جوئے ہماری خدمت کے لیے جو ہے نا ایک پتھان تیار ہے کرنے کے لیے جو ہے جو سرکلن کے مطابق خلر کی نماز کے ساتھ دن بٹک مارتا ہے ساید کے لیے تاکہ مخابطہ کرنے کے لیے بعضوں میں بھی جان ہونا پڑتا ہے بعضوں تمزور رہے تو آدمی خوف کھاتا ہے اگلے کو دیکھ کر اگلے ہمیں حملہ کرنے گا ایسا مامرہ نہیں ہے یہاں پر خیوان میں جائیں گے تو آئیں گے چلنگارہ کے رڈیاں چڈیاں ان سے مخابلہ کرنے کے بعد سے جو ہے رہد عباد کی سرزمین سے نیا بھائی کو بیزنا پڑے گا ایسے ہی ہیں بھائی کو جو صرف اللہ سے ڈرنا جانتا ہے جس کا ماتا وہ بخدہ ہے بارگا ہے خداوندی کے علاوہ کہیں ہیں جھوٹا کٹانے کے لیے تیار ہے لیکن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی خیالت کو آپ پہ ایوان کو پھیجنا ایسی خیالت کی ضرورت ہے نہیں پولیس پکڑنے آئی حکومت سے ماملہ داری کے اندر ہوئے نا حل نہیں ہوا وہ پیتی سدار کروڑ کا وہ مہاویر ہسپیٹل کی زمین ہم کو دے دو وہ اعتماد کا دکھتر ڈال لیں گے وہ خلا ہم کو دے دو کرن کمارٹی بولا یہ لوہاں نکل گئے یہ سارے چیزیں مانگ رہے کہاں سے جنگا وہ جب کاموس بڑھ جا تو اس کو بلائک میل کرنے لگے کئیسا بلائک میل کرنے لگے ورانے شہر میں بھون کی ندیہ بھاگا دیں گے گاں وڑ کر آ دیں گے اور فساد کرا دیں گا ہر حکومت کو بلائک میل کرتے اسی طرح کیا کرے چار مینار کی مندر کے پاس اعتجاج ہوا کیا اعتجاج کہ چار مینار کی مندر کو توصیل کیا جا رہا ہے اعتجاج کرے کیا ہوا وہ بھاگیا لکشمی مندر یعنی اس کے بھاگ کھول دیئے لو وہ پھجائیوں کی لائن لگ گئی وہاں پر کہ چار مینار سے لے کر گرزا رہو تک اوم نمچ باگ انتے ہو اس کے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا مسلمانوں کا ایسا جتنے بھروٹ کے کاروبار کرنے والے تھے سب کا میرا فراہ ہو گیا کروڑوں پہتے مقروض ہو گیا وہ بھاپ اسی طریقے سے رات میں نوم مجھے دکھانہ بند کر آنے لگی پھلے اس کے بعد پڑے بھائی بھائی بھولے تمہیں سب چھلے کے پاس جمع ہو سلام پڑھنے کے لیے میں آتا ہوں پولیس آنے سے پہلے دیو ہے سلام پڑھنے والا جمع ہوتے کی پولیس مار کے بھگا دی انہوں مغریب کی بات آئے وہاں پر کیا ہو آئیسا ہو آپ پھر چلے گئے نہ سلام پڑھے نہ پڑھتا ہے سلام معلوم ہے میرے پڑھے کیونکہ سلام کا نہیں ہے یہ شیطان ہے سلام کی نہیں چاہتا ہے اب اس کے بعد اتحضات کرے اکبر بابا بابا بیو بیو اب اس کے بعد دیدی سلیے بھر رہا ہوں پولیس آئی پکڑھنے کے لیے مندیر کے پاس اتحضات کریں don't touch me don't touch me don't touch me وہ یہ ماناللہ خان نے اتحضات کیا کئی مرتبہ تکڑے تکڑے حسائوں کو اٹھا کے پٹا کے دیا no don't touch me وہ لہاں بودھے پولیس والے don't touch me خانسات ملکہ تکڑھا ہے تمہارا ایسی خیادت کی ضرورت ہے جو خدا کے سامنے جواب دہی کے تصور سے جانا کام کریں ایسی خیادت ہو جو توحید کے لمبردار ہو جو سرکار کی جانسار ہو جو اصحاب رسول کی پرستہ ہو ایسی خیادت خون کے جانا مستقبل کو سمار سکتی ہیں آج کروڑوں روپے بابا الیکشن لڑے لوگ جاتے تھے سلاویتین الیکشن لڑتے حضرت پوچھتے سالا ہم تو بھوک لگ رہی کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہمارے پڑے پیسے چاہیے کھانا کھالیتے ہوتل ہیں کیا جواب ملا مولانا بزرگ لوگ سامنے ہیں جو الیکشنہ میں کام کرتے تھے موزیلیس کا یہی جواب ملا ادرات آپ کو جانتے ہیں میرے کوئی کاروبار نہیں کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں میرا کھاکا تو رب العالمین کی دنکھ میں میں آگ تو پیسے کھان سے لاکھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پرسن تقریر میں بولا اکبر میری جائز کمائی ہے کیسا ہوئی تیری جائز کمائی ہے پیدا ہوئے جب سے ملت کے پیسے پہنے تو پڑھ رہا دوسیا مسجدی سیٹھ کی جھوڑی کھالیتی خان کے پیسوں کے اوپر پروریش باپ کے پاس تو کیا تھا کیرائے کے گھر میں دیکھ آتا اوپر والے کی بینگ میں تھا پیسے نے دیتے تھے الیکشن میں کام کرنے آگا آج بیٹے نکل کے باٹ رہے ہیں کہاں سے باٹ رہے ہیں بھا کیا کاروبار ہو وہ عیسائی جس سے تم شادی کرے مہر میں کچھ لائک یا سونے کے کانا جو وہ باٹ کانسے اور کرو آپ کے لئے فکر کا موضوع ہے یہ پیسہ کہاں سے بٹ رہا ہے الیکشنوں میں اکبر الدین کہاں سے بات رہا ہے حسد کے کیا کاروبار ہے بیاریسٹر بن کے آئے کبھی ایک مخدمہ لڑے ستر گمی لڑے مخدمہ عدارت اللہ نے ڈاکٹر بنایا پچیس سال سے قوم کی خدمت لے رہا ہے اللہ یہ ہاتھ کے ذریعے سے شفا کیا کہ کل بھی کرتا رہے گا آخری سانس تک قوم کو مستفید کرتا رہا ہے اور ایک بیٹا امان اللہ خان کا ہے مظفر اللہ خان ایڈو کے آج ایسے ایسے کیسس لڑتا ہے عدالت کے اندر جہاں بے قصور مسلمانوں کو تیشت گل کا لیول لگا گرفتار کیا ان کی رہائی عمل میں لاتا بیریسٹر بیریسٹر کیا ہے بیریسٹر یہ ارے مسلمانوں کو تات سداد کا مسئلہ آیا را شکر رڈی کی حکومت میں تو بیجی پی مخالفت کری تو عدالت کے اندر بیجی پی کا وقیر آیا عیدر آباد کی عدالت میں ارون جیٹ مخابرہ کرنا تھا اگر بیریسٹر تھے نہیں کیا کچھ بھی وہاں پر کیونکہ تعلیم نہیں تھی اس کے پاس بیٹ چیرے تو علیس بھی نہیں نکل تھا بس عم کے جو ریڈر بنے لے آج اتحاد اتحاد کی بات کرنے والے آج اتحاد اتحاد کی بات کرنے والے میں پوچھنا چاہتا ہوں آم اللہ خان صاحب سے خون کو تقلیق تو نہیں ہوئی آن ساتھ خون کو فائدہ ہی کریں جنگلوں کو آباد کریں جنگلوں مکانہ اپنی تھے جو پولی سکشن کے ستائے میں تھے جو کیرائے کے مکانہ میں رہ 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 تھے بابا نگر کے جنگلوں کو آباد کرتے ان کو بسایا یہ ریاست نگر بسا طلاق پتہ بسا گلچھر اقبال کالونی بسی نصیب نگر بسا تم نے کیا کیا صلاح دین کی اولاد ہیں کتنے جو غریبوں کو بسا بسا بسی اندر تم یہ ہاتھ گری پیٹر کے پیچھے کی زمین غیر خان صاحب جس نے مزلس کو طاقتور کیا خان صاحب کی وجہ سے مزلس کا ممبر یہ پارلیمنٹ ہیدر آباد سے چھنکے گیا دلی کو خان صاحب یہ کام نہیں کرتے تو رکنے پارلیمنٹ منطقہ بنائی ہوتا تھی پکا کے رکھے تو دسترخان بچا کے آگے بڑھ کے کھانا شروع کر دی آگے یہاں تو خان صاحب کی اولاد کا حق ہے ووٹ مانگنے کا اور حق ایمانداری کا وجہ یہ ہے کہ صحریح آج کے ووٹ کی حق تار اقبر اقبر اتی میری امان اللہ خان کی اولاد آج کے ووٹ کی حق تار اگر آپ کے ارس دھمیر ہے ایمان کا چالیس سوائن نے ورنہ نائنسابی کے مرتقب ہوگے ایک موقع کوئی مرتا ہے جنار جنر مر گیا تو اس کی اولاد ان کی خونگ نے آنکھ بن کر کے ملے بنایا اندر رٹی مرا کی بیوی ملے ہو گئی امان اللہ خان کی اولاد جنر کے نہیں آرہی ہے جن بستیوں کے اندر امان اللہ خان نے باوی سال اپنا خون پسینہ ایک کیا اپنے لی کو ترجی رہی دی اپنے آرام کو ترجی رہی ہونگ نے ہوا کیا گولیوں کے سامن نے اپنے سینے کو پیش کر دیا ہونگ کو اس طریقے سے تحفظ کیا جیسے چیل سے مرگی اپنے بچوں کا تحفظ کرتی ہے ازا خون کا تحفظ کرتے رہے کان صاحب کبھی 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 بی جی پی کا اور کبھی فرخہ پرستی کی بات نہیں کی امار املا خان نے ایک مسلمان کی طرح امن کا بردار بن کر امن کا بیغام لیتے رہے ان کی طرح نے آتے تخریر باہ کرتے تخریر ان کی اگر آپ نے مدلس کو ووٹ نہیں دیا یاد رکھو بی جی پی اقتدار میں آ جائے گی بی جی پی اقتدار میں آ جائے گی تو تمہارے نکے مندروں میں پڑھائے جائیں گے چار میاں پہ زہفرانی چھنڈا لہے جائے گا وہی بابا کی سابی دیتے ارے موڈی تو ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ بی جی ہے وہ ایسی ریس کی سادش ہے ریس کی سادش تو تم کر رہے ہو اس سے ہاتھ کی دعوت تو کرتے ہو ہم گلے لگانے کے لئے تیار ہے ہم نے خوضہ خضور کیا خضور وار بک تم ہے ملک کے ہزار کروڑوں پہ ذاتی جائزہ پہ تبدیل کر کے اوی سی پرائیویٹ کمپنی بنا دیا جار اس سلام کو مسلمانوں کی مطاع عزیز کو ہم کو معافی کرتے تم ارے تم کو تو اس بندی والے سے اس رکشے والے سے اس پان کے دبے والے سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تمہارا حق ہمار کے کھا لیا ہم اقتدار دیجئے تم کو تقریر کرتے رہے اے مجلس بکشے والوں کی جماعت بندی والوں کی جماعت مسلمانوں کدائی کے گھر میں رہنے والے کے تقدیر بدل گئے سلام دن کی اونا کے تقدیر بدل گئے لیکن بندی ڈھکن لے والا تو ہوئی پشینہ بارا دو روپے دو روپے روپے دو روپے یہ اچھو رہا ہے آپ کیا اس کا بیٹے کی مخدر تقدیل ہوئی بندی ڈھکن لے کی کیا اس کا پوترہ بھی آگ کسی روپے بھی کان کر رکشے والے کی تقدیر نہیں بدلی تقدیر بدلی یہ مکار یا 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 گرام ستر ان کی اولاد نے قوم کو کچھ نہیں لیا بلکہ قوم سے حاصل کرتے رہے آج میڈیکل کالیج نیرین کالیج داکٹر بیدار سبحان نے خائن کیا تم نے کہا خائن کیا خائن کرنے والے کو میڈیکل کالیج سے اس کے نام کی تقدی نکال کر دیکھ دیئے احسان خرام شکر نکل گیا تو چھ میڈیکل کالیج بنایا مرہوم اللہ محفر کرے آج مجلس طافت سیاسی طافت بولتے ایک میڈیکل کالیج سے دوسرا میڈیکل کالیج نہیں بنا سکے یہ تو تمہاری قابلیت ہے اور کرو مسلمان کیا مسلمان قابل نہیں ہیں شہر کے اندر مجلس کی صدارت لے ممنون ہوں کہ آپ لوگ کافی دیل سے میری گفتگو کو سمات کر رہے ہیں اللہ سے بارگاہ دعا کریے میری کھانی آدھی کیلئے میرے الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں ہر پولی کے دن تیز تاریخ دن پی وی کے نشان کے اوپر آپ کو بہر لگانا ہے انشاءاللہ تحریک کو ووٹ دینا آپ کے مسائل کے حل کی گیارنٹی ہے اور اسی طریقے سے آپ امیدوار بن کر تحریک حق میں کامیانی کریے اے اللہ ان مکاروں آئیاروں سے ہوں کے اقل جو پردے ہیں ان کو ہٹا ملا اقل کو سنچنے سمجھنے کی ایسی صلاحیت دے تاکہ وہ پہچان سکے ہمارا رہنمہ کون ہے ہمارا رہزن کون ہے اب ان کے ساتھ چل رہے تھے اور کس کے ساتھ ہم کو چل نا ہے مولا یہ تو مخلق خلوب ہے تو مصطبی بل اس بات ہے مولا تو جانتا ہے میرے والد میں کوئی حرام خوری کی دولت نہیں جمع کر کی پروتگار تا کہ میں الیکشن وں میں مکاری ایاری کے ذریعے سے دولت دھکا کر لوگوں کو راقی کر سکھوں تو ہدایت کا دینے والا ہے مولا تو ان کے دلوں کو پھیر دے مولا ایک موقع دے ترے حبید کے غلاب کو تا کہ دے حبید کی حضمت کا موقع دے اور یہ تو سا خط بخش تا کہ میں آئیوانوں میں اس مظلوم قوم کی اس مظلوم حبید کی عمت کی میں ہمائن نہیں کر کے ان کے مسائل کو حل کر تک ہوں یار زندہ صوبت واقعی کل آپ لوگوں سے گزارش ہے کل بابا نگر عمر خوٹل سے انتخاب ریلی ہے ایسا گزارش نگر ایسا نگر بخی ریلی کچھ حد کچھ دیکھ کچھ دون درس کچھ دون خلاف کی تھی خلاف علیکم بجد خلاف علیکم خلاف علیکم خلاف علیکم خلاف علیکم